پیارے دوستوں جڑی بوٹیاں ہماری زندگی کے لیے وردان ہے بڑی دودھی گھانس یا ازتھما پلانٹ یا پھر اپھوربیا ہرتا کہتے ہیں اس کو سائنٹیفک نیم جو ہے اس کا جی ہاں اس کی چار پر جاتیاں ہوتی ہیں مکتہ یہ پائی جاتی ہیں جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ایک بڑی دودھی ایک چھوٹی جی ہاں ان میں کسی کسی میں یہ لال پھول ہوتے ہیں اور کسی میں یہ سفید ہوتے ہیں اس کے کئی عوشہ دیئے گڑھیں آروییت میں اس کو مہان جڑی بوٹی بتایا گیا ہے تو چلیے ویڈیو میں لاج تک بنے رہیے نولیج فور ہیلتھ اینڈ حبز کے لیے ساجد حسن ہیلتھ چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں اور ریگولر اپ ڈیٹس پانے کے لیے بل ایکن کو ضرور تبائیں دی گئی جانکاری اور ویڈیو پسند آئے تو بزاری شہکے سے اپنے میں ضرور شیئر کریں پڑھی دودھی گھاس کو توڑنے پر اس میں سے دودھ یا سفید پدار تکلتا ہے اس قرآن اسے دودھی گھاس کرا جاتا ہے اس کے انیت اور شدی گن آئی ویڈ میں اسے خاص بناتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں جن میں سے پہلا گنہ ہے ریگولر میں دیتا ہے آرام یہ پانی یا دودھ کے ساتھ اس کا چونٹ کا سیون کرنے سے ریگولر میں چھتکارہ ملتا ہے چار گرام اس کا چونٹ ملا کر سوہ شام پانی یا دودھ کے ساتھ اپنے سکتے ہیں اس کے لیے اس کے پتے چارٹن پر پوری اور دودھ یعنی پر اس کے دودھ آدھی سبھی کو بیوٹ کرنا ہوتا ہے اسے کوٹ کر اس کا رس نکالیا جاتا ہے پھر اسے اُبال کر اس کا کڑھا بنایا جاتا ہے سمسیا کے حساب سے اس کے دو سے چار چمچ ماترہ ایک بار میں لیلی ہوتی ہے اس طرح سے بھی ڈیابیٹی سپیشن لے سکتے ہیں اگر آپ کے بال جھڑتے ہیں تو اس میں بھی یہ آپ کو عراب دے گا دودھ کا رس آپ کے لیے وردان ثابت ہو سکتا ہے اس کے لیے کنیر کے پتوں کے ساتھ دودھ کے رس کے ساعتہ سے پیس کر سر پر لگائیں اور دو گھنٹے بعد اس کو دھو لیں اس بات کا دھیان لکھیں کہ اس دوان آنکھوں کو بچانا ہے اگر آپ پتری سے پریشان ہیں تو اس کے پتوں کو اُبال کر کڑھا بنا لیں اور دودھ چمچ صبح شام لینے سے لاب ملتا ہے اگر آپ خاسی سے پریشان ہیں تو گھبرانی کی ضرورت نہیں دودھی گھاس کے دو کپ پانی میں ایک چمچ دودھی گھاس کا چون ملا کر اُبال لیں تب تک اُبال لیں جب تک وہ آدھا نہ ہو جائیں اسے ٹھنڈا کر چھان لیں اس آدھا آدھا جب صبح شام گھنگھنا ملا کر پانی پینے سے خاسی کی سمسیاں دور ہوتی ہیں اجتھما کی سمسیاں میں فائدی مند ہیں اجتھما کے مرضیوں کے لیے دودھی گھاس کافی فائدی مند ہوتی ہے ایسے لوگوں میں اس کا کارہ بنا کر صبح شام گھنگھنا کر کے دینا چاہیے چالیس ایمل کے ماترہ میں دوستوں یہ پودہ جہاں بھی ملے آپ پورے پودے کو توڑ کر صاف کر کر اسے آپ سکھا سکتے ہیں سکھنے کے بعد آپ اس کا پودر بنا کر جس طرح بتایا گیا ہے الگ الگ طرح سے اچار کے لیے آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ